بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدید ناجہ ہمارے صاحب موجود ہے حیدر جعفری صاحب اسٹرولجر ہیں علم اللہ دات کے ماہر ہیں روحانی علم بھی رکھتے ہیں ہمارے صاحب جعفری صاحب کی اکثر ویڈیو ہوتی رہتی ہیں اور زورڈک سائنس پہ بھی ہوتی ہیں سیاسی بھی ہوتی ہیں اب دعا پر بھی ہوتی ہے خاص طور پر سپٹمبر کے تین بروج ایسے جن کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور پیسہ ہی پیسہ وہ کون سے تین بروج ہیں وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے اسلام علیکم سر والاکم سلام بھائی سر ستمبر ویسے تو کہتے ہیں ستمگر مگر اب بہت سارے لوگوں کے لیے ستمگر ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے امی بعض وقت نافرمان بچین کو اٹھتی ہے لیکن جڑے ٹھیک ہو نا انہوں نے پڑا گفت شفٹ بھی دے دے ہا پیار بھی کر تو بارال اس وقت جو ستمبر کے جو تین بروج ہیں اب یہ تین بروج جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تین جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں انہی میں ہی ترقی ساری ہوگی بانہ بروج میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے اللہ تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو خاص ہوتی ہیں ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد پر کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن زیادہ زیادہ سے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کس سٹار کے لوگوں میں زیادہ انرجی اس وقت موجود ہے تو اس وقت جو تین سٹار سب سے زیادہ ہے ان میں ٹاپ کے اوپر جو آتا ہے وہ ہے ٹارس ٹارس کا رولر پلینٹ وینس اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے کاروبار ان کا بہت اچھا آگے کی طرف جا رہا ہے یہ مہینہ ان کے لیے اچھا ہے کوششیں بہت زیادہ ہیں لیکن کوششوں سے فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ کو فائدہ ملے گا تو آپ کو اپنی رنج تکلیف محنت بھول جائے گی کاروبار ملازمت دونوں جگہ آپ کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے لیکن ہاں اس وقت اوور کانفیڈنس کے آداد ہیں کچھ منفی طاقتیں بھی ہیں تو وہ ذرا دباؤل آ سکتی ہیں لیکن اس مہینے میں کی جانے والی محنت رانگ ضرور لے کے آئے گی یہ بکی بات ہے جیپیٹر مارش یہ بزنس میں ترقی دے رہے ہیں محبت کے رشتے میں بھی کچھ تناؤ ہو سکتا ہے لیکن اوورال ٹھیک ہے اس وقت بارہ کے بارہ سٹارز میں محبت کے معاملات میں ریلیشن چپس میں بیٹریلز آ سکتی ہیں لائلیٹی کے ایشیوز ہو سکتے ملٹپل ریلیشنز ہو سکتے ہیں یہ دو تین چیزیں ہیں جو تقریباً اس مہینے میں زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ تارس میں بھی یہ ہوگا ازدواجی زندگی بارہ ان کی بہتر اور ان کو بڑی کامیابییں ملیں گی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا بے کے کر کے ان ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پریفری جکر کر لیتے ہیں تو پہلے کرتے ہیں کیریئر کا کیریئر کے لیے result oriented مہینہ سیٹن کی پوزیشن بہت بہتر ہے سبر سے کام لیں جذباتی نہ ہو جلدبازی میں فیصلے نہ لیں تو چیزیں اچھی ہیں وینس کی پوزیشن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ ہم جاب چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاب کر لوں یا ایک جگہ جاب چھوڑ دوں یا بزنس کی پارنرشپ توڑ کے تو یہ مہینہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس مہینے میں اگر آپ اپنی جاب جو ہے بدلنا چاہتے ہیں تو جب تک سامنے سے کوئی کانکریٹ آپ کے سامنے انفرمیشن نہ ہو یا کانکریٹ جاب نہ ہو تب تک آپ نے پرانی جاب کو نہیں چھوڑنا ہے بزنس کے لیے بارا لیے مہینہ اچھا ہے مینہ ضرور ہے آپ کو ٹاف ٹائم مل سکتا ہے آپ کے کاروباری حریفوں سے آپ کے رائیول سے لیکن آپ کمیاب جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے فینینسز بھی بہتر ہیں ملٹی نیشنل کمپنی خاص طور کے اوپر زیادہ ترقی کریں گی اور کچھ چھوٹے کاروباری ادرات کو بھی فائدہ تو ہوگا لیکن زیادہ فائدہ بڑا اور کارپوریٹ سیکٹر میں ہونے کے چانسز ہیں اس مہینے میں سان ان مارکری یہ دونوں مالی حالات کو مستحکم کریں نئی سرمایہ کاری کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے لیکن سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کریں اس وقت سٹاک مارکیٹ میں کموڈیٹیز میں اور فیوچرز میں انویسٹ کرنے سے گریز کریں تو بہتر ہیں محبت کے معاملات کا جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ایگو کے مسائل ہو سکتے ہیں محبت اس وقت امتحان لے گی نیگٹیو ریلیشنز جو ہیں اس مہینے بان تو جائیں گے لیکن اگلے مہینے پھڑے بھی جان گے اس وقت جو ہے نا وہ خاندانی مسائل جو ہیں اس کو تھوڑا سا حال کرنے کی کوشش کریں سبر کرنے تو بہتر ہے لہجے میں تلخی ہو سکتی ہے لوگ نراض ہو سکتے ہیں لیکن اوورال چیزیں اچھی ہوں گی لیکن بہن بھائیوں کی طرف سے سبلنکس کی یا نہیں پیرنٹس کی طرف سے آپ کو معاملات اچھے ملتے جائیں گے اس ہفتے میں خاص طور کے اوپر سان این مرکری ہی کی پوزیشن آپ کے ایلڈرز کے اوپر اثر انداز ڈال سکتی ہے اس مہینہ میں خاص طور پر جتنی میجر ہیلتھ کی پرابلمز ہو رہی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ڈائیٹ سے ہے سٹمک سے ڈائیٹ سے فوڈ پوائزننگ ڈائیڈیا یا اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں اور خاص طور کے اوپر اس وقت جو سب سے زیادہ ہیلتھ کیشوز ہو رہے ہیں وہ پانی سے ہو رہے ہیں پانی اور ہائیجین خاص طور کے اوپر اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ دیان رکھیں دوسرا سٹار ہے اسکورپیو وجدانی کیفیات وہ بہت طاقتور ہو رہی ہیں اپنے اندر سے اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیں تو زیادہ کامیاب رہیں گے کیریئر کی طرف رجوع کریں آگے بڑھتے چلے جائیں کاروبار میں آپ کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ کو مدد ملے گی شادی شدہ لوگوں میں بھی قربت بڑھ جائے گی والدین کی صحت کے خدشات یہاں بھی موجود ہیں سٹوڈنٹس کو زہانت کے اوپر جو ہے نا وہ ضرور سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے محنت کرنی پڑے گی کامیابی مل جائے گی ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو کیریئر کے حوالے سے بڑی کامیابی ہیں ہونے کے چانسی ہیں کیریئر بیزنس نوکری کے حوالے سے غیر ملکی سفر بڑے پاورفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورج کی پوزیشن جو ہے نا وہ بڑی کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گی اور خاص طور کے اوپر برکت اللہ کی طرف سے اور آپ کی عزت وقار شناخت گوڈویل اس میں اضافہ ہوتا ہوئے نہ بنانا سان کی پوزیشن جو ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو آپ کے ایلڈرز کی طرف سے آپ کے باسز کی طرف سے آپ کے ایکسپرٹس کی طرف سے مدد مل رہی ہے اور ان تجربہ کار لوگوں کے مفید مشوروں سے آپ بہت مشکلات سے بھی نکل جائیں گے غیر ملکی سفر کا میں نے ذکر کیا تو ذرائع آمدنی بہت بڑھ رہے ہیں غیر ملکی سفر سے جسی وجہ سے کیریئر بہت اچھا ہے فائنینسز بہت اچھے ہو رہے ہیں مارس کی پوزیشن غیر متوقع ذرائع آمدنی سامنے لا سکتی ہے اب غیر متوقع ذرائع آمدنی میں کوئی لوٹری کوئی پرائز بانڈ یا پھر کوئی نیگٹیو حوالوں سے آنے والی رکم بھی ہو سکتی ہے دو نمبر پیسہ وہ بھی آ سکتا ہے پیسہ آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ فیصلہ تو آپ نہیں کر رہا ہے دلکل آخری افتح مالیے والوں سے تو بہت اچھا ہے اس مہینے سرمایہ کاری میں بہرحال سوچ سمجھ کے آگے جائیں محبت کے حوالے سے یہ مہینہ سازگارہ رشتوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جیسا میں نے ارس کیا کہ کوئی حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آپ کو ریلیشنشپ میں بیٹریلز ہو سکتی ہیں تو اس وقت اپنے سپاؤز کو اندھا اعتماد بھلے نہ کریں اور آنکھیں بند بھی نہ کریں اور بہت زیادہ شاکشوبہ بھی نہ کریں بیلنس کر کے چلتے رہے ہیں ٹھیک رہے گا آنکھیں کھولی رکھیں کیونکہ یہ ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی شادیوں کو کوئی چار پانچ سال کا عرصہ یا کمٹ دھائی سال سے تو زیادہ کا عرصہ ہو گیا ان میں یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس وقت بہرحال ہے تو ازدواجی زندگی میں اتمنان کو بڑا اتفاان نہیں ہے ہو سکتا ہے اس مہینے کو آپ کے ریلیشن بنے تو یہ مہینہ سکون سے گزر جائے لیکن اگلے ایک دو مہینے بعد پھر خونہ پہ پھڑے ہی جاؤ تو پھر رہلا ہو جائے فیملی آپ کے ساتھ ہے چیزیں اچھی ہیں مارس کی وجہ سے کچھ تنازیات بن سکتے ہیں خاص طور پر ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ مل کے بزنس کرنے یا کوئی ایسا کاروبارہ جس میں فیملی کے لوگ اکٹھے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا سامنا کر سکتا ہے سان ان سیٹرن کی پوزیشن جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا دباؤ لا سکتی ہے ایسی صورت میں نئے اساسے نئی چیزیں مل سکتی ہیں لیکن بین بھائیوں کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کہیں کھچاؤ بھی بن سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا لیکن تھوڑا سا کھچاؤ بن سکتا ہے اور تیسرا آپ کے ایڈیڈرز کی ہیلتھ یہ بہت ضروری ہے اس کا دہام دے اس میں انہیں صحت کے حوالے سے چکنہ رہنا بڑا ضروری ہے اور خاص طور پر سکورپینز کے لیے گاڑی اور سڑک انتہائی نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں فٹیگ ڈرائیونگ سے گریز کر لیں ہارس ڈرائیونگ سے گریز کر لیں اور تیسری چیز ہے خون سے ریلیٹڈ بیماریاں بلڈ پریشر بلڈ گلیسیمیا جیسے ڈائیبیٹیز کہتے ہیں یا کوئی بلڈ میں ریڈ سیل وائٹ سیل وغیرہ کہا کے پیچھے ہونا یہ بلڈ سینسٹیو ہے اس مہینے میں اکویریس تیسرا سٹار ہے ان کے لیے تو خاص طور پر ریسرچیوڈی انترین لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے امید افضاہ وقت ہے صحت بہتر ہو رہی ہے جی اور اگر پہلے کوئی بیماریاں موجود ہیں تو وہ ذرا اس میں سے بہتری چیزیں زیادہ نکلیں گی کیریئر میں پوزیٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے ملازمتوں میں فائدہ ہو رہا ہے بے روزگار لوگوں کو نوکری ملنے کے چانسز ہیں اور خاص طور پر سرکاری شعبوں میں زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو اپنی سٹڈی کے اوپر دھیان بڑھانا پڑے گا تھوڑی محنت سے بڑی کامیابی مل سکتی ہے محبت کے محاملات اتار چڑھاؤں کا شکار ہیں یہ بارہ کے بارہ سٹارز میں ہے اس وقت ازدواجی زندگی میں بحث مباعثہ اور انا کے مسائل کے علاوہ اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں آ سکتا کیریئر کی بات کر لیں تو طالب علموں کے لئے چیلنجز ہیں اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو اپنا سٹڈی ختم کرنے کے بعد کیریئر شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے چیلنجز ہیں لیکن کامیابی ضرور مل جائے گی تعلیمی کیریئر خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق ہے ایڈوکیشن انڈیسٹری سے ہے یا کوئی ایسا جس میں ایڈوکیشنل ایکویپمنٹ وغیرہ سے بھی ریلیٹڈ ہے ان کی چیزیں اچھی ہیں کاروبار میں پوزیٹیو چیزیں آ رہی ہیں صلاحیتیں بہت بہتر ہو رہی ہیں تھوڑی سی محنت بھی بڑے فائدہ دے سکتی ہے اور کاروباری سرفر انتہائی فائدہ مند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت اپنی وزڈم کی اوپر بھروسہ کریں اپنی اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور آکے بڑھتے جائیں فینینشز بہت اچھے ہیں آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سو بیلنس کر کے جو ہے وہ کریں مارس آمدنی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے اور وینس اور سن یہ خرچے میں اضافہ کا باعث بن رہے ہیں تو چیزیں بیلنس کر کے چلنی کی ضرورت ہے مارکری انسان جو ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی تھوڑے بہت مالی چیلنجز آ سکتے ہیں سرمایہ کاری جو ہے وہ محتاط ہو کے کریں تو بہتر ہے پہلے ہاف میں اگر آپ پیسے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ ہاف میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا پرسنل ریلیشن لاب میرجز بغیرہ کی بات کر لیں تو اتار چھڑا ہوتا ہے اور آخری ہفتے میں محبت بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ لی ہے لیکن پہلے تین ہفتے مشکلات کا ثابت ہوں گے اس مہینے میں لاب میرجز کے چانسز بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں ارینج میرجز لاب میرجز چانسز بہت اچھے ہو گئے ہیں سورج کی پوزیشن کچھ تنازعات کو جنم دے گی جس میں بچوں کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے یعنی بچوں کے غلط فیصلے والدین کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں اس وقت ان لاؤز کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں عزدواجی زندگی کو خوشحال رکھنے کے لیے ان لاؤز کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں بڑی نال سہی رکھو تو وہ بھی سہی رہے تھا نہیں ہے تصور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سسرالالے ڈاڈے نے فیملی اور فرینڈز کی بات کر لیں تو یہ مہینہ سازگار ہے اور اس مہینے غلط فیملیوں سے ذرا دور رہیں فیملی میں دباؤ آ سکتا ہے وینس کی پوزیشن باہر خاندانی خوشیوں میں اضافہ کر سکتی ہے کوئی پارٹی ہو سکتی ہے گھر کے اندر جس میں لوگ کٹھے ہو جائیں ان کے چنازیات ختم ہو جائیں تو آخری ہفتہ خاص طور کی اوپر فیملی کے جو میمبرز ہیں ان کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے سبلنگز والدین بہن بھائی اردگرد کے خاندان کے لوگ ان میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہیلتھ کی بات کرنے تو ہیلتھ کی پوزیشن تھکاوٹ کا احساس پیدا کری ہے مرکری اور وینس صحت کے خطشات بہتر کری تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اگر ہارٹ اور کارڈیو ویسکلر ڈیز ہے تو پھر آپ کو صحت کا خیال رکھنا ہے ویسے اپنی ڈائٹ شائٹ ٹھیک رکھیں تو کتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس مہینے جو مین نیگٹیوٹی آ سکتی ہے ہارٹ اور کارڈیو ویسکلر ڈیز میں وہ تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں موجہ کریں اور خوش رہیں بہت شکریہ صاحب حیدر جعفری صاحب موجودے تین سٹار جن کے سپٹمبر میں احتیاط بھی بتائی ہے اور ان کے فائدے کیا کیا ہونے والے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے اللہ سے جڑے رہے ہیں بہت شکریہ سلام پاکستان